سید تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے خوش رہیں میری ہمیشہ دعائیں اس فقیر کی دعائیں حکیم اتفاق حسین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو سید دے خوش رہیں کوئی غم اللہ نہ دے آپ کو جو بے گناہ قید میں اللہ انہیں بھی رہیتہ فرمائے بے وائیتی میں اللہ ان کا اثرہ دے جن بچیوں کے رشتے نہیں آرے اللہ ان کے جوڑے اس دنیا میں ظاہر فرما دے میرے مولا اور جن کا گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائے جو آوٹ کنٹری میں ہمارے میمران پریشانی میں ہیں دکھ تکلیف میں ہیں کسی بیماری میں ہیں اللہ ان کے تمام مسئل حل فرما دے اپنے حبیب کے ساتھ کے میں آمین آپ بھی دوستو آمین کہہ دیں اللہ پاک کسی کی بھی آمین سم سکتے ہیں کبول کر سکتے ہیں ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت پہ حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے چینل کے جو فرسٹ نئی میمران ہیں ہمارے چینل کو سب سکرائب کر لیں اور جو میمران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک کے حسین لکھا ہوگا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا ہر مسائل کا حل آپ خود کر سکتے ہیں آج دوستو نسخہ آپ کی نظر جو کر رہے ہیں بہت ہی خاص نسخہ ہے اور بہت پیارے ریزلٹ ہیں اس کے استعمال کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نسخہ ہم بتا رہے ہیں شفا من جانی بھلا آپ نے کرنا ایسے ہے دوستو کہ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے سفید زیرہ پچاس گرام لیں گے اس کے بعد سونف لیں گے آپ پچاس گرام لیں گے خوشک پدینا یہ پنساری سے مل جاتا ہے یہ بھی پچاس گرام لیں گے اس کے بعد دوستو انار دانا یہ بھی خوشک انار دانا پنساری سے مل جاتا ہے یہ بھی پچاس گرام لیں گے اس کے بعد کالی مرچ سیاہ مرچ جیسے کہتے ہیں یہ بیس گرام لیں گے اور اس کے بعد سونٹ یہ دس گرام لیں گے ان تمام ہی اجزاء کو باریک پیس لیں صفوف کر لیں پاورڈر کر لیں اسے دن میں دو بار تین بار استعمال کریں چاہے خالی پیٹ استعمال کریں چاہے کھانے کے بعد استعمال کریں کوئی ایشو نہیں ہے دوستو پرانا سا پرانا گہن سے تضابیت رہتی ہے کھانا کھانے کے بعد کھٹی مچھی ڈکاریں آتی ہیں بدعزمی رہتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے کہتے ہیں تھوڑا سا کھاتے ہیں بوجھ بن جاتا ہے میدے پر تو یہ میدے کی سوجن کے لیے ورم کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور اس کے علاوہ السر کے لیے اس کے شاندار ریزلٹیں جن کو السر رہتا ہے وہ جب استعمال کریں تو پھر آپ اس پہ گرم مسالے بغیرہ گوشت بغیرہ یہ بند کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کس طرح شفاہ تا فرماتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے عزمودہ نسک ہیں دوستو جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ اس کا تقریبا چوتھا حصہ جو ہے نا چوتھا حصہ پانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں بات میں بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ آپ استعمال کریں آل سر والے کو جو ہے آپ یہ بس گرم ایشی اور گرم مسالے نہ دیں اور گوشت بغیرہ یہ دوستو آپ بند کرتے ہیں پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں اور اس میں بہت شفاہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ مگانی ہو کورس مگوانے ہو شادی کورس نیو لائف کورس ہیں کسطوری جوڑوں کے فالج کے لکوے کے ہیپٹیٹس کے فیس کے لیے بالوں کے لیے پتری کے لیے بےولادی کے لیے تو آپ بٹ سپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹی سی ایس پہن جاتا ہے پورے پاکستان میں ایک دو دن میں پہنچ جاتا ہے اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو اجازت دے دیں رب راکھا